دیکھئے بیاغ سبق اچھا بھئے گزشتہ سبق میں اعراب کی تعریف ہم پڑھ رہے تھے صاحب کافیہ نے اعراب کی تعریف کی الاعراب مختلف آخرہ بھی لیدل علی المعانی المعتورت علیہ کہ اعراب وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا ہے تاکہ یہ معرب کے آخر کا بدلنا یا یہ جو اعراب ہے یہ دلالت کرے ان معانی پر المعتورت علیہ جو اس معرب پر باری باری آ رہے ہیں یعنی کبھی اس میں فعالیت والا معنی آتا ہے کبھی مفعولیت والا معنی آتا ہے اور کبھی اضافت والا معنی آتا ہے یعنی مضافلے ہونے والا معنی تو یہ اعراب جو ہیں ان معانی پر دلالت کرتے ہیں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف کی تعریف جو ہے الاعراب مختلف آخرہ بھی یہاں تک جب تعریف ہو گئی تو اب یہ تعریف جو معرب کی ہے یہ جامع بھی ہے مانع بھی ہے تو لیدل علی المعانی المعتورت علیہ اس کا تعریف کے جامع مانع ہونے میں کوئی دخل نہیں لیکن یہ تعریف کے بعد صاحب کافیہ ذکر تو فرما رہے ہیں تو بعض شارحین نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھی ہی تک تعریف جامع مانع ہو گئی لہٰذا اب لیدللہ جو ہے اس کے ذریعے تو کسی کو بھی نہیں نکالا جا رہا تو اس کو اسی تعریف سے متعلق نہ کرو اس کے لیے الگ متعلق محضوف نکال لو اور وہ کیا ہے وزع الاعراب یہ محضوف نکال لو اور لیدللہ کو اس وزع الاعراب سے جوڑ دو وزع میں فیل ہے بھئی اور فیل کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں آپ نے پڑا ہے بھئی تو معنی یوں ہو جائے گا وزع الاعراب اعراب کو وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کریں ان معانی پر جو اس معرب پر باری باری آ رہے ہیں تو شارح جامع فرما رہے ہیں کہ نہیں بھئی لیدللہ کو وزع الاعراب سے متعلق نہ کرو الاعراب مختلف آخرہ بھی یہاں تک آ کر تعریف جامع مانے ہو گئی اور آگے جو لیدللہ ہے اس کے ذریعے کسی کو نکالنا تو مقصود نہیں لیکن وہ تعریف ہی کا حصہ ہے جامع مانے ہونے کے اعتبار سے تعریف کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک مزید فائدے کے اعتبار سے وہ تعریف کا حصہ ہے کہ اس میں مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ جو مختلف اعراب وضع کیے گئے اس کے فائدے پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں تعریف تو جامع مانے ہو گئی بھئی لیکن آگے مصنف کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ جو اعراب کو وضع کیا گیا اور مختلف طور پر یعنی فائلیت کے لیے رفع وضع کیا گیا مفعولیت کے لیے نصب وضع کیا گیا اور مضافلے کے لیے جر وضع کیا گیا تو یہ جو وضع اعراب کا اختلاف ہے مختلف قسم کے اعراب ہیں اس کا فائدہ بھی بتلانا چاہتے ہیں اس کا کہ یہ اعراب کیوں ہیں کیونکہ معرب پر مختلف معانی آتے ہیں اور یہ جو اعراب ہیں یہ ان معانی پر دلالت کرتے ہیں تو جب وہ معانی مختلف ہیں تو یہ اعراب بھی مختلف ہونے چاہیے ایک یہ اعراب مقرر کر دیا جائے پھر تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا معنی ہے یہاں پر کیونکہ معانی تو تین قسم کے ہیں جو معرب پر آ رہے ہیں تو اعراب بھی کتنی قسم کے ہونے چاہیے ہیں تین قسم کے تاکہ ہر اعراب اپنے معنی پر دلالت کرے تو حاصل کلام یہ کہ لیے دلہ سے آگے جو تعریف کا حصہ ہے وہ تعریف سے متعلق تو ہے تعریف کا حصہ تو ہے لیکن یہ تعریف کا حصہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ تعریف کو جامع مانع بنا رہا ہے بلکہ اس لحاظ سے یہ تعریف کا حصہ ہے کہ یہ ایک الگ فائدہ بتلا رہا ہے اس سے ایک الگ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ یہ اعراب مختلف قسم کے کیوں وضع کیے گئے چنانچہ صاحب جامع فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے جو کافیہ کی شرع جب لکھی تو اس میں اس مقام تک یعنی بھی تک جب انہوں نے شرع کر لی تو اگلی عبارت جو آ رہی تھی لیدلہ علی المعانی المعتورت علیہی اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تمام خدمے سے نہیں ہے یہ تمامیں خدمے سے نہیں ہے یعنی یہ خد کو پورا کرنے والی چیز نہیں ہے حد تو پوری ہو چکی ہے جامع مانے ہونے کے اعتبار سے تو گویا وہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو ہم نے کہا ہم نے کہا کہ یہ تعریف کا حصہ ہے لیکن جامع مانے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک الگ فائدے کی حیثیت سے لہٰذا اس کے لیے وزع الاعراب الگ محضوف نکالنے کی حاجت نہیں اس کو اسی اختلافہ آخرہو سے جوڑا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد لیدلہ علی المعانی المعتورت علیہی لیدلہ کے اندر ضمیر جو ہے وہ کس کو راجے ہے وہ بتلایا آپ کو صاحب جامی نے دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرب پر سب سے پہلے اعراب داخل ہوتا ہے توجہ ہے اعراب داخل ہوتا ہے پھر وہ اعراب اس میں فائلیت یا مفعولیت یا مضافلے والا معنی اس میں پیدا کرتا ہے اور پھر یہ معنی اس میں اعراب کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس پر یہ والا اعراب آنا چاہیے اور پھر جب وہ والا اعراب آتا ہے تو معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے معلوم ہوا اعراب جو ہے یہ سبب قریب ہے اختلاف آخر کے لیے اعراب سبب قریب ہے اختلاف آخر کے لیے تو اعراب اور چیز ہے اختلاف آخر اور چیز ہے اعراب سبب ہے اور اختلاف آخر مسبب ہے تو اب لید اللہ کی ضمیر میں دونوں احتمال ہیں اس ضمیر کو اختلاف کی طرف بھی راجع کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اختلاف آخر جو ہے وہ دلالت کرے ان معانی پر تاکہ وہ اختلاف آخر جو ہے وہ دلالت کرے ان معانی پر اور نیز لید اللہ کی ضمیر جو ہے اس کو اس کو اعراب کی طرف بھی راجے کر سکتے ہیں اختلاف کی طرف بھی اور اعراب کی طرف بھی اختلاف کی طرف میں نے ابھی بیان کر دیا تاکہ وہ اختلاف آخر دلالت کرے ان معانی پر یا اعراب کو ضمیر لوٹا دو تاکہ وہ اعراب دلالت کریں کس پر ان معانی پر تو اختلاف اور چیز اور اعراب اور چیز ہے بھئی اسی لئے انہوں نے کہا لِيَدُلَّ الْإِخْتِلَافُ اَوْ مَا بِهِ الْإِخْتِلَافُ تاکہ دلالت کرے وہ اختلاف ان معانی پر اَوْ مَا بِهِ الْإِخْتِلَافُ یا دلالت کرے وہ چیز جس کی وجہ سے اختلاف ہے یعنی اعراب مَا بِهِ الْإِخْتِلَاف سے کیا مراد ہے اعراب تاکہ وہ اعراب دلالت کرے ان معانی پر فرق سمجھ میں آگیا دونوں صورتوں میں جس طرف بھی آپ ضمیر لوٹا دیں چاہے اختلاف کی طرف لوٹا دیں چاہے مَا بِهِ الْإِخْتِلَاف یعنی جس کے ذریعے اختلاف ہو رہا ہے یعنی کہ اعراب کی طرف بھئی دونوں صورتوں میں معنی درست بنتا ہے بعد سمجھ میں آگئی اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ اَلْمُعْتَوِرَتِي اس کو اس میں فائل کا سیغہ پڑھنا بعض شارحین نے اس کو اَلْمُعْتَوَرَ اس میں مفعول کا سیغہ بنایا کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو اس میں فائل کا سیغہ پڑھو اور یہ جو علی ہی ہے اس میں حاز امیر معرب کو راجے ہے المُعْتَوِرَتِي عَلَى الْمُعْرَبِي وہ معانی جو معرب پر آتے ہیں باری باری اس پر پھر اشکال ہوا کہ اَعْتَوَرَا يَعْتَوِرُ یہ فعل تو براہ راست مفعول کو نصب دیتا ہے تو یہ جو علی ہی کے اندر حاز امیر آ رہی ہے اس ہا کو یہ براہ راست نصب دے سکتا ہے اور جب براہ راست نصب دے سکتا ہے تو پھر علی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں اسی طرح کہہ دیتے المُعْتَوِرَتِي بات سمجھ میں آ رہی ہے مفعول کی ضمیر لے آتے بھئی اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو المُعْتَوِرَتِي ہوا نہیں کہیں گے کیونکہ ہوا ضمیر تو مرفوح ہوتی ہے وہ تو مبتدہ بنے گی یا فاعل بنے گی یہ تو مفعول ہمیں چاہیے تو مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو ہمیں غائب کی وہ ضمیر چاہیے جو منصوب ہو بھئی اور وہ کونسی ہے اییاہو بات سمجھ میں آ گئی تو ہوا ضمیر کیا مرفوح یہ بھی غائب کی ضمیر ہے اور اییاہو یہ ضمیر بھی غائب کی ہے لیکن یہ منصوب اور علیہ کی ہا ضمیر یہ اس کے اوپر علا داخل ہے یہ مجرور ہے تو تینوں غائب کی ضمیریں ہیں لیکن جو مقام ہوگا اس کے مطابق ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو اگر علیہ کی ضرورت نہیں اس کے بغیر ہی یوں عبارت ہونی چاہیے تھی لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَةِ اِيَّاہُ تاکہ وہ دلالت کرے جو اس پر باری باری معانی آ رہے ہیں پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ اعتوار کے معنی ہے ایک چیز کو باری باری لینا عربی میں کہتے ہیں اعتوار الشیعہ یا تعاور الشیعہ کب جب ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت ایک چیز کو باری باری لے بھئے اس کے لیے اعتوار اور تعاور کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اعتوار کے ساتھ جو علا لے کر آئے یہ کس لیے ہے تزمین کے لیے ہے تزمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی ملہوز ہو اور آگے کوئی قرینہ ہو جو بتلائے کہ اس فعل کے اندر یہ والا معنی بھی ملہوز ہے اعتوار کا معنی تو ہے باری باری ایک چیز کو لینا اور اس کے لیے صلح علا نہیں آتا یعنی اس کے ساتھ علا حرف جر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں یہ براہ راست خود مفہول کو نصب دیتا ہے لیکن اس کے اندر ورود یا استعلہ کا معنی ملہوز ہے اور ورود اور استعلہ کے ساتھ علا استعمال ہوتا ہے تو اس علا نے دلالت کر دی کس بات پر بھئی یہ علا تو اعتوار کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا لیکن لے کر آئے معلوم ہوا یہاں کسی اور فعل کا معنی ملہوز ہے جس کا صلح علا آتا ہے اور وہ کیا مناسب جو بھی مناسب بنتا ہو اور یہاں کیا مناسب بنتا ہے ورود اور استعلہ ورود کا معنی ہے آنا آنا وارد ہونا اور استعلہ کا معنی ہے غالب ہونا تو دیکھو دونوں کا معنی میں لے آؤں گا اس میں لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِي الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ تاکہ یہ دلالت کرے ان معنی پر المُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ جو اس پر باری باری وارد ہو رہے ہیں وارد ہو رہے ہیں ان کا ورود ہو رہا ہے وہ باری باری اس کے اوپر آ رہے ہیں تاکہ یہ اختلاف آخر کس پر دلالت کرے ان معنی پر جو باری باری اس معرب پر آ رہے ہیں دیکھو ورود کا معنی میں نے کر لیا اس کے اندر یا استیلا کا معنی کر لو تاکہ یہ اختلاف آخر جو ہے یہ دلالت کرے ان معانی پر جو باری باری معرب پر غالب آ رہے ہیں دیکھا اب غالب آنے کا استیلا کا معنی میں نے کر لیا اور پھر اس کے بعد حاصل کلام انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ معانی جب باری باری آتے ہیں معرب پر یعنی اکٹھے نہیں آتے اکٹھے کیوں نہیں آسکتے کیونکہ یہ معانی ایک دوسری کی ضد ہیں یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے یا فعالیت والا معنی آئے گا یا مفعولیت والا معنی آئے گا یا مضافلے والا معنی آئے گا اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے تو باری باری آتے ہیں کبھی ایک معنی کبھی دوسرا معنی جب یہ معانی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ان کی جو علامتیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے الگ الگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ان معانی پر دلالت کریں اور جیسے وہ معنی کٹھے نہیں ہو سکتے تو علامتیں بھی کٹھی نہیں ہو سکتی تو اس لیے چونکہ ہر معنی کی علامت الگ ہے تو اس کی وجہ سے مورب کا آخر مختلف ہو گیا کبھی ایک معنی آئے گا تو اس کی علامت آئے گی کبھی دوسرا معنی آئے گا تو اس کی علامت آئے گی کبھی تیسرا معنی آئے گا تو اس کی علامت آئے گی تو اس وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِعْرَابُ فِي آخِرِ الْإِسْمِ الْمُعْرَبِ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِسْمِ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَمَّى وَالْإِعْرَابُ عَلَى صِفَتِهِ بھئی یہ اعراب جو ہیں یہ معرب کے آخر میں آتے ہیں جَعَنِي زَيْدُن رَأَيْتُ زَيْدَن مَرَرْتُ بِزَيْدِن تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر میں کیوں آتے ہیں درمیان میں کیوں نہیں آجاتے معرب کے یا اس کے شروع میں کیوں نہیں آجاتے تو اب وجہ بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ جامع اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو عسم ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے مسمع پر عسم کس پر دلالت کرتا ہے مسمع پر میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی دیکھا لفظِ زید نے کس پہ دلالت کی ذاتِ زید پر تو یہ لفظِ زید یہ اسم ہے اور ذاتِ زید اس کا مسمع ہے جس پر یہ اسم دلالت کر رہا ہے میں نے جیسے ہی کتاب کہا آپ کے ذہن میں فوراں کتاب کی صورت آگئی تو یہ لفظِ کتاب یہ ہوا دال اور وہ مسمع کیا ہوا مدلول بھئی یہ اس پر دلالت کر رہی ہے میں نے جیسے ہی کہا قلم فوراں آپ کے ذہن میں قلم کی صورت آگئی تو لفظِ قلم کیا ہوا دالن یہ دلالت کر رہا ہے اور کس پر دلالت کر رہا ہے قلم یعنی مسمع پر دلالت کر رہا ہے جو آپ کے ذہن میں آگیا میں نے جیسے ہی کہا بکری آپ کے ذہن میں فوراں ایک خیوان کی صورت آگئی دیکھا وہ ہے مسمع تو یہ لفظِ بکری کیا ہے اسم اور وہ جو صورت ذہن میں آگئی وہ کیا ہے مسمع ہے توجہ ہے تو لفظِ زید ہوا مثلاً اسم اور ذاتِ زید کیا ہوئی مسمع ہوئی تو یہ جو اسم ہوتا ہے یہ مسمع پر دلالت کرتا ہے مسمع اس کا مدلول ہوتا ہے اور یہ جو اعراب ہے یہ فعیلیت یا مفعولیت یا اضافت پر دلالت کرتا ہے کس پر دلالت کرتا ہے فعیلیت مفعولیت اور اضافت پر دلالت کرتا ہے تو اعراب ہوا دالن یہ دلالت کر رہا ہے اور کس چیز پر دلالت کر رہا ہے فاعلیت یا مفعولیت یا اضافت اور یہ تینوں صفات ہوتی ہیں مسمع کی یہ فاعل ہونا اس مسمع کی صفت ہوتی ہے یا مفعول ہونا اس مسمع کی صفت ہوگی یا مضافلہ ہونا یہ اس مسمع کی صفت ہوگی توجہ ہے تو معلوم ہوا اسم دلالت کر رہا ہے ذات مسمع پر اسم دلالت کر رہا ہے مسمع پر اور اعراب دلالت کر رہا ہے اس مسمع کی صفت پر زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی توجہ ہے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی جیسے ہی میں نے زید کہا آپ کے ذہن میں فوراً آپ کا ایک ساتھی ہے جس کا نام زید ہے فوراً اس کی صورت آگئی آپ سمجھ گئے کہ زید سے کون سا شخص مراد ہے اس کی صورت اور اس کی پہچان آپ کے ذہن میں آگئی اور نیز نیز زاربہ زیدن اس سے کیا پتا چلا کہ زید نے کسی کی پٹائی کی ہے معلوم ہوا یہ زاربیت زید کی صفت ہے توجہ ہے زید نے جب کسی کی پٹائی کی ہے تو یہ زارب ہونا اس کی صفت ہو گئی وہ زارب ہے مضروب نہیں ہے تو یہ زارب ہونا اس کی صفت ہے تو میں نے کیا کہا زاربہ زیدن زید نے کس پہ دلالت کی مصممہ پر اور یہ رفع نے کس پہ دلالت کی اس کے اس کے فاعل ہونے پر کس پر بھئی زید نے کسی کی پٹائی کی ہے تو زید زارب ہوا یا مضروب ہوا تو زارب ہونا زید کی صفت ہے سوچو ہے تو ایک ہے زات زید ایک ہے اس کی صفت زات زید اور صفت اور جیسے مثلا عمر اور ہے عمر کی سخاوت اور عمر ایک ذات کا نام ہے اور سخاوت اس کی صفت ہے اسی طرح زید ایک ذات کا نام ہے اور فاعل ہونا اس کی صفت ہے تو اس کی ذات پر کس نے دلالت کی لفظ زید نے اور اس کی صفت یعنی فاعلیت پر کس نے دلالت کی یہ جو زیدن کے آخر میں رفع آیا یہ زیدن یہ رفع کس چیز کی علامت ہے فاعلیت کی علامت ہے اس رفعہ نے کیا بتلایا کہ زید کی صفت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے فاعل ہونے کے ساتھ اس نے کسی کی پٹائی کی ہے تو لفظ زید کس پر دلالت کرتا ہے مسمع پر اور یہ رفعہ کس پر دلالت کرتا ہے اس مسمع کی صفت پر بات سمجھ میں آگئی اور ظاہر سے بات ہے موصوف مقدم ہوتا ہے صفت مؤخر ہوتی ہے موصوف ہے تو صفت ہے موصوف نہیں تو صفت کہاں سے زید ہے تو زید کی ذاربیت ہے زید نہیں تو اس کی ذاربیت کیسے ہو سکتی ہے عمر ہے تو عمر کی سخاوت ہے عمر نہیں تو اس کی سخاوت کہاں ہو سکتی ہے تو موصوف مقدم ہوتا ہے اور صفت مؤخر کیونکہ صفت اس کے ساتھ قائم ہے موصوف ہے تو صفت ہے موصوف نہیں تو صفت بھی نہیں معلوم ہوا نفس اسم کس پر دلالت کرتا ہے مسمع پر اور اس کا اعراب کس پر دلالت کرتا ہے اس مسمع کی صفت پر اور جیسے مسمع مقدم ہوتا ہے اور صفات مؤخر ہوتی ہے تو اسی طرح معرب کا لفظ جو ہے وہ مقدم ہوگا اور اعراب اس کے آخر میں آئے گا بات سمجھ میں آگا اچھی طرح کیونکہ موصوف مقدم ہوتا ہے اور صفات مؤخر تو لہذا اعراب کو بھی آخر میں آنا چاہیے کیونکہ وہ صفت پر دلالت کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِعْرَابُ فِي آخرِ لِسْمِ الْمُعْرَبِ اعراب جو ہے اس کو اسم معرب کے آخر میں کیا گیا لِأَنَّمَا نَفْسَ لِسْمِ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَمَّا اس لئے کیونکہ نفس اسم جو ہے وہ دلالت کرتا ہے مسما پر وَالْإِعْرَابَ عَلَى صِفَتِهِ اور اعراب جو ہے اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے وَالْإِعْرَابَ اس کا عطف جو ہے نفس اسم پر کر لیں اور وہ تو منصوب ہے اَنَّا کا اسم ہے تو الْإِعْرَابَ بھی کیا ہوگا منصوب تو کہتے ہیں لِأَنَّا نَفْسَ لِسْمِ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَمَّا اس لئے کیونکہ نفس اسم دلالت کرتا ہے مسما پر وَالْإِعْرَابَ عَلَى صِفَتِهِ اور اعراب جو ہے اس مسما کی صفت پر دلالت کرتا ہے وَلَا شَكَّ أَنَّا صِفَتَ مُتَعَخِرَةٌ عَنِ الْمَوْصُوفِ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفت جو ہے موصوف سے مؤخر ہوتی ہے موصوف ہے تو صفت ہے موصوف نہیں تو صفت بھی نہیں تو کہتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّا صِفَتَ مُتَعَخِرَةٌ عَنِ الْمَوْصُوفِ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صفت جو ہے وہ موصوف سے مؤخر ہوتی ہے فَالْأَنْسَبُ أَنْ يَكُونَ الدَّالُ عَلَيْهَا أَيْزَن مُتَعَخِرَا عَنِ الدَّالِ عَلَيْهِ جی ادھر دیکھئے موصوف مقدم ہوتا ہے اور صفت مؤخر تو نفس اسم کس پر دلالت کرتا ہے مصممہ پر اور اعراب اس مصممہ کی صفت پر تو گویا نفس اسم ہوا دال علی المصممہ اور اعراب ہوا دال علی الصفت توجہ ہے اسم کیا ہوا دال علی المصممہ مصممہ پر دلالت کر رہا ہے اور اعراب دال علی الصفت ہوا ہے صفت پر دلالت کر رہا ہے تو جب صفت مؤخر ہوتی ہے موصوف سے تو دال علی الصفت کو بھی مؤخر ہونا چاہیے دال علی المسمع پر بھئی تو کہتے ہیں فَالْأَنْسَبُ أَنْ يَكُونَتْ دَالُ عَلَيْهَا اَيْزَنْ مُتَآخِرًا عَنِدْ دَالِ عَلَيْهِ تو مناسب یہ ہے کہ وہ جو دلالت کر رہا ہے عَلَيْهَا اَيْعَلَ الصِّفَتِ اَيْزَنْ مُتَآخِرًا اس کو بھی متاخر ہونا چاہیے عَنِدْ دَالِ عَلَيْهِ اس لفظ سے جو اس مسمع پر دلالت کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی عسم کس پہ دلالت کر رہا ہے مسمع پر اور اعراب کس پہ دلالت کر رہا ہے صفت پر اور صفت مؤخر ہوتی ہے جب صفت موصوف سے مؤخر ہے تو لہٰذا دال علی صفت کو بھی مؤخر ہونا چاہیے دال علی المسمع پر وَهُوَ مَاخُوزٌ مِّنْ اَعْرَبَهُ اب اس کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں یا تو یہ ماخوز ہے اَعْرَبَهُ سے اَعْرَبَ الْقَلَامَةُ زَيْدٌ اَعْرَبَ الْقَلَامَةُ تو یہ اَعْرَبَهُ سے ماخوز ہے اَعْرَبَ الْقَلَامَةُ کا معنی ہے واضح کلام کرنا زَيْدٌ اَعْرَبَ الْقَلَامَةُ زید نے واضح کلام کیا یعنی عربی ذابطوں وغیرہ کے مطابق کلام کیا جو واضح ہے جس کا معنی خوب سمجھ میں آ رہا ہے تو عربی میں کہتے ہیں عرب الکلام اس نے واضح کلام کیا تو چونکہ یہ اعراب بھی ان معانی کی وضاحت کر دیتا ہے جب رفع آ جائے کہ معرب پر تو پتہ چل جاتا ہے اس میں کونسا معنی ہے فائلیت والا جب نصب آتا ہے تو بتلا دیتا ہے اس میں مفعولیت والا معنی ہے اور معرب پر جب جار آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں مضافلے والا معنی ہے تو جیسے عرب الکلام کا معنی ہے واضح کرنا تو اسی طرح یہ جو اعراب ہے یہ بھی اس معنی کی وضاحت کر دیتا ہے جو معرب پر آ رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو اعراب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں یہ بھی وضاحت کرتا ہے اس معنی کی جو معرب پر آ رہا ہوتا ہے ادھر دیکھئے زاربہ زیدن عمرن زید نے پٹائی کی عمر کی فاعل کون زیدن یہ رفع اس کا بتلا رہا ہے اور عمرن یہ کیا ہے مفعول ہے اس کا نصب بتلا رہا ہے لیکن دیکھو اگر میں بغیر اعراب کے کہتا زاربہ زید عمر زاربہ زید عمر جی اب کچھ پتا چلا آپ کو کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے نہیں تو یہ دیکھا اعراب آ کر وضاحت کر دیتے ہیں تو اعراب کو اعراب اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی وضاحت کا فائدہ دیتے ہیں تو اعراب کا مانا وضاحت کرنا تو کہتے ہیں وہ ہوا ماخوز من اعربہو اور یہ ماخوز ہے یعنی اعراب کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے اعربہو سے اذا اوزحہو جب کوئی کلام واضح کرے تو اس وقت کہتے ہیں اعربہو اس لئے کیونکہ اعراب جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے ان معانی کی جو تقاضہ کرنے والے ہیں جو معانی جو تقاضہ کرنے والے ہیں بھئی کس چیز کا تقاضہ کرنے والے ہیں اعراب کا کس کا فائلیت کس کا تقاضہ کرتی ہے رفع کا مفعولیت کس کا تقاضہ کرتی ہے نصب کا اور مضافلے کس کا تقاضہ کرتا ہے جر کا تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیں وہو ماخوز من اعربہو اذا اعزحہو کہ اعراب کا لفظ جو ہے یہ اعربہو سے ماخوز ہے اذا اوزحہو جب وہ کوئی شخص کلام کو واضح کر دے فَإِنَّ الْعَعْرَابَ يُوزِحُ الْمَعَانِيَ الْمُقْتَزِيَتَةَ اس لئے کیونکہ اعراب بھی ان معانی کی وضاحت کر دیتا ہے جو اعراب کا تقاضہ کرنے والے ہیں عاربت معدتوہو یا یہ اعراب ماخوز ہے عاربت معدتوہو سے یعنی عاربہ فیل سے ماخوز ہے کس سے؟ عاربہ فیل عاربہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا خراب ہو جانا اس کے لئے عاربہ کا لفظ عربی میں بولتے ہیں مثلا کسی شخص کا معدہ خراب ہو گیا بدحضمی وغیرہ ہو گئی یا کچھ بیمار ہو گیا تو عربی میں کہتے ہیں عاربت معدتوہو اس کا معدہ خراب ہے اس کا معدہ خراب ہے تو دیکھو یہ عاربہ فساد کے معنی میں ہے کہ اس کا معدہ فاسد ہے توجہ ہے پھر اس عاربہ کو باب افعال میں لے گئے تو اس میں شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیا اب کیا بن گیا اعرابہ یعریبو توجہ ہے اور آپ جانتے ہیں ہر باب کے اپنے اپنے خاصے ہوتے ہیں اس میں جب کسی لفظ کو لے جاتے ہیں تو وہاں کوئی خاص معنی مقصود ہوتا ہے جیسے اس کا کیا معنی ہے زید نے عمر کی پٹائی کی لیکن اگر آپ کسی کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو اب زید زید عمران سے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کو آپ باب مفعلہ میں لے جاتے ہیں زارب زید عمران اب دیکھو زید فاعل ہے اور عمران مفعول ہے لیکن زارب کون سے باب سے لے آیا آپ باب مفعلہ سے اور باب مفعلہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے اب اس کا ترجمہ یہ نہ کرنا زارب زید عمران کہ زید نے عمر کی پٹائی کی بلکہ معنی ہوگا زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی زید نے عمر کی پٹائی کی ہے اور عمر نے زید کی پٹائی کی ہے کیونکہ یہ خاصہ ہے کس کا باب مفعلہ کا وہ جانبین سے فیل چاہتا ہے تو ہر باب کے اسی طرح مختلف خاصے ہیں تو اسی طرح باب افعال کے بھی کئی خاصے ہیں مثلا ایک خاصہ ہے باب افعال کا کہ کسی لفظ کو آپ نے متعدی بنانا ہو تو باب افعال میں لے جاتے ہیں جلسہ کا معنی بیٹھنا لیکن اگر آپ متعدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو باب افعال میں لے جائیں گے اجلسہ اجلسہ کا معنی بٹھانا جلسہ کا معنی ہے میں خود بیٹھا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میں نے دوسرے کو بٹھایا تو اب جلسہ سے تو کام نہیں چلے گا تو پھر میں باب افعال میں لے جاؤں گا اور یوں کہوں گا اجلسہ تو زیدن میں نے زید کو بٹھایا دیکھو اب یہ متعدی بن گیا یہ مفہول کو نصب دے رہا ہے اسی طرح زہبتو کا معنی ہے میں خود گیا اور ازہبتو کا معنی ہے میں دوسرے کو لے گیا تو یہ متعدی ہو جاتا ہے باب افعال میں جب کسی فیل کو لے جائیں اسی طرح بابِ افعال کا ایک خاصہ ہے سلبِ ماخذ سلبِ ماخذ یعنی ماخذ کا سلب کر دیتا ہے اس کی نفی کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے جیسے فلوس عربی میں پیسوں کو کہتے ہیں اور اسی کو بابِ افعال میں لے گئے افلاسہ یفلسو افلاسن تو افلاسہ کا معنی پیسے ہونا نہیں بلکہ مفلس ہونا ہے افلاسہ یفلسو افلاسن فہوا مفلسن اب دیکھو یہ مفلس کسے بنا ہے اسی فلوس سے بنا ہے اس میں وہی مادہ ہے فا لام اور سین لیکن اس کو بابِ افعال میں لے گئے تو بابِ افعال میں گویا ایک ہمزہ شروع میں بڑھا دیا افلاسہ یفلسو اور اب کیا معنی مفلس کسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں جس کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو مفلس کہتے ہیں کہ فلان آدمی بڑا مفلس ہے فلوس تو پیسوں کو کہتے ہیں لیکن بابِ افعال میں لے گئے تو یہ ہمزہ جو شروع میں بڑھایا یہ کس لیے آیا سلبِ ماخذ اس نے ماخذ کی نفی کر دی ماخذ کیا تھا فلوس تھا پیسے تو مفلس کسے کہتے ہیں اس کے پاس فلوس ہیں یا فلوس نہیں ہیں فلوس نہیں ہیں تو دیکھو یہ سلبِ ماخذ کیلی آیا اس ماخذ یعنی فلوس کی نفی کر دی اسی طرح یہاں عاریبہ کا کیا معنی بتلایا فاسد ہونا ایک چیز کا خراب ہونا لیکن اسی کو بابِ افعال میں لے گئے اب مانا ہوگا خرابی کو دور کرنا فساد کو ختم کرنا جیسے مفلس کسے کہتے تھے جس کے پاس فلوس نہیں ہوتے تھے تو 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 معرب کس کو کہیں گے جس سے فساد کو دور کر دیا گیا جس سے تو دیکھو عاریبہ کا معنی تھا فاسد ہونا اور عاربہ کا معنی ہے فساد کو دور کرنا تو بابِ افعال کا حمزہ کبھی کس لی آتا ہے سلبِ ماخذ کے لیے تو عاریبہ کا معنی تو تھا فاسد ہونا لیکن جب عاربہ افعال میں لے گئے تو اب اس کا معنی کیا ہوا فساد کو دور کرنا تو عارب بھی کیا کرتا ہے فساد کو دور کر دیتا ہے فساد کو زارابہ زید عمر میں نے عارب نہیں پڑے زارابہ زید عمر معنی سمجھ میں آیا کون فائل ہے کون مفہول ہے نہیں پتہ نہیں زید یا عمر ان میں سے کون فائل ہے اور کون مفہول ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا لیکن جب میں اسی پر عارب پڑھوں گا زارابہ زید عمر دیکھو اعراب نے اس فساد کو خرابی کو دور کر دیا یا نہیں تو پہلے اس میں ابحام تھا کہ پتہ نہیں کون فائل ہے کون مفہول ہے لیکن اعراب نے آ کر اس ابحام کے فساد کو دور کر دیا اب ابحام نہیں ہے اب پتہ چل گیا زارابہ زید عمر کے زید فائل ہے اور عمر مفہول ہے تو کہتے ہیں او من عریبت میعدتوہو یا یہ ماخوز ہے عریبت میعدتوہو اسے عربی میں کہتے ہیں عریبت میعدتوہو ازا فسادت جب کسی کا میعدہ فاسد ہو جائے خراب ہو جائے بنابر اس کے کہ اس کا جو حمزہ ہے وہ سلب کے لئے ہوگا باب افعال کا یہ حمزہ کس لئے ہو جائے گا سلب تو عاربہ کو کس میں لے گئے باب افعال میں اعرابہ یعربو اعرابا تو یہ اعراب باب افعال کا مستر ہے بھئی تو عاربہ کو لے گئے باب افعال میں تو اس کا حمزہ جو ہے سلب کے لئے ہوگا فَيَقُونُ مَعْنَاهُتُو اعراب کا معنی ہوگا اِزَالَةَ الْفَسَادِ فساد کو زائل کرنا اس کو ختم کرنا سُمِعَ بِهِ تو اعراب کو یہ نام دیا گیا لِأَنَّهُ يُزِيلُ فَسَادَ الْتِبَاسِ بَعْزِ الْمَعَانِ بِبَعْزِن اس لئے کیونکہ اعراب جو ہے یہ بھی دور کر دیتا ہے کس چیز کو دور کرتا ہے فَسَادَ الْتِبَاسِ بَعْزِ الْمَعَانِ بِبَعْزِن وہ جو بازِ معانی کا بعض کے ساتھ التباس لازم آ رہا تھا اس فساد کو یہ دور کر دیتا ہے اگر اعراب نہ پڑتے تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ یہ فائل ہے یا مفعول تو معانی کا اپس میں التباس لازم آتا زَعَرَبَا زَيْدْ عَمَر دیکھو معانی کا التباس ہے پتہ نہیں کس میں فائلیت والا معنی ہے اور کس میں مفعولیت والا لیکن جب اعراب آیا تو اس نے اس التباس کے فساد کو دور کر دیا لِأَنَّهُ يُزِيلُ فَسَادَ الْتِبَاسِ بَعْزِ الْمَعَانِ بِبَعْزِن اس لیے کیونکہ یہ بعضِ معانی کا بعض کے ساتھ جو التباس آتا ہے اس کے فساد کو دور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وَأَنْوَاعُهُ أَيْ أَنْوَاعُ اَعْرَابِ لِسْمِ سَلَاسَةٌ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَأَنْوَاعُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ اور اعراب کی قسمیں جو ہیں وہ رفع نصب اور جر ہیں فَالْرَفْعُ عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ وَالْنَصْبُ عَلَمُ الْمَفْعُولِيَّةِ وَالْجَرُ عَلَمُ الْإِضَافَتِ تو رفع جو ہے وہ فاعل کی علامت ہے علم الفاعلیت علم یہاں بمانے علامت کے ہے فَالْرَفْعُ عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ تو رفع جو ہے فاعل ہونے کی علامت ہے وَالْنَصْبُ عَلَمُ الْمَفْعُولِيَّةِ اور نصب جو ہے وہ مفعول ہونے کی علامت ہے والجر علم الاضافتی اور جر جو ہے وہ مضاف علیہ ہونے کی علامت ہے بھئی بھئی یاد رکھو یہاں تین قسم کے نام ہیں رفعن نصبن جرن اور ایک زمن فتحن کسرن یہ دوسرا اور تیسرا ہے اسی کے ساتھ گولتا جوڑ دیں زمتن فتحن کسرن کتنی قسم کے نام تین نمبر ایک رفعن نصبن جرن دوسرا ہے زمن فتحن کسرن اور تیسرا اسی کے ساتھ گولتا جوڑ دیں زمتن فتحن کسرن اس میں یاد رکھئے رفعن نصبن جرن یہ نام خاص ہیں معرب کے ساتھ یہ نام خاص ہیں کس کے ساتھ معرب کے ساتھ معرب کبھی مرفوع ہوگا کبھی منصوب ہوگا کبھی مجرور ہوگا اور زمن فتحن کسرن بغیر گولتا کہ یہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ کبھی مبنی وہ مبنی علی الزم ہوگا کبھی مبنی علی الفتح ہوگا اور کبھی مبنی علی القصر ہوگا یا رجلو دیکھو یہ مبنی علی الزم ہے یا اسی طرح دیکھ لو جاہا ہاولائی یہ ہاولائی فائل بن رہا ہے لیکن یہ مبنی ہے تو اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوا اور آخر میں وہ کسرہ اسی طرح رہا تو اس کو کہیں گے کہ یہ مبنی علی القصر ہے یہ مبنی علی القصر تو رفعن نصبن جرن یہ نام خاص ہیں معرب کے ساتھ زمن فتحن کسرن بغیر گولتا کہ یہ نام خاص ہیں مبنی کے ساتھ اور زمتن فتحتن کسرتن یہ نام دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں معرب کے ساتھ بھی اور مبنی کے ساتھ بھی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر کہتے ہیں وَأَنْوَعُهُ اَيْاَنْوَعُ اِعْرَابِ لِسْمِ سَلَاسَتُن رَفْعُ وَنَصْبُ وَجَرُن بھئی مطن میں آیا توجہ سے وَأَنْوَعُهُ رَفْعُ وَنَصْبُ وَجَرُن اور اعراب کی قسمیں تین ہیں رَفْعُ وَنَصْبُ وَجَرُن توجہ ہے تین قسمیں ہیں صاحبِ جامی وَأَنْوَعُهُ جَوْ مُبْتَدَایا اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں اَيْاَنْوَاعُ اِعْرَابِ لِسْمِ یعنی اسم کے اعراب کی یہ تین قسمیں ہیں رَفْعَ نَصْبُ وَجَرُن کس کے اعراب کی اسم کے سوال بھئی یہ عبارت نکالنے کی کیا ضرورت ہے دراصل یہاں شوبہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بھئی اعراب تو چار قسم پر ہے رَفَ بھی ہے نَصَب بھی ہے جَر بھی ہے اور اسی طرح فیلِ مُزارے کے اندر جَزَم بھی آتا ہے يَزْرِبُ لَنْ يَزْرِبَ اور لَمْ يَزْرِبُ يَزْرِبُ دیکھو رَفَ آ رہا ہے لَنْ يَزْرِبَ دیکھو نَصَب آ رہا ہے اور لَمْ يَزْرِب دیکھو جَزَم آ رہا ہے تو اسم میں رَفَا نَصَب جَر آتا ہے اور فیلِ مُزارے میں رفع نصب اور جزم آتا ہے تو اعراب کی ایک چوتھی قسم بھی ہے گویا یہاں پر رفع نصب جر اور جزم جزم تو چار قسم کا اعراب ہے تو انہوں نے تین کہا تو شارح جامی جواب دے رہے ہیں کہ یہاں ہم اسم کے اعراب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں فیل مزارے کی نہیں تو اسم کی تو یہی تین قسمیں ہیں وہ جو جزم چوتھی قسم ہے وہ فیل مزارے کے اندر ہے بھئی یہ معنی ہے وَأَنْوَعُهُ اَيْ أَنْوَاعُ اِعْرَابِ الْإِسْمِ اور اسم کے اعراب کی جو قسمیں ہیں سلاسطن تین ہیں بھئی بھئی رفع وَنصب وَجَرٌ یہ خبر ہے انواعوہو کی عبارت پر توجہ ہے وَأَنْوَاعُهُ یہ ہے مبتدہ اور رفع وَنصب وَجَرٌ یہ ہے اس کی خبر اور اسم کے اعراب کی قسمیں جو ہیں رفع نصب اور جار ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو حمل ٹھیک نہیں بن رہا تو یہ اس کی خبر ہے تو یہاں پر صاحب جامی نے یہ رفع وَنصب وَجَرٌ اس سے پہلے سلاسطن کا لفظ نکالا یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں وہ سلاسطن کے ذریعے وَأَنْوَاعُهُ اَيْ أَنْوَاعُ اِعْرَابِ لِسْمِ سَلَاسَطٌ اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں آگے آگے رفع وَنصب وَجَرٌ یہ سلاسطن کا لفظ وہ کیوں لے کر آئے بھئی بھئی وجہ یہ ہے کہ یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ وَأَنْوَاعُهُ انواع جمع ہے انواع جمع ہے کہ اسم کے اعراب کی انواع جو ہیں اس کی اقسام جو ہیں وہ رفع وَنصب وَجَرٌ یہاں رفع کا حمل انواع پر نہیں ہو سکتا اکیلے رفع جو خبر میں آ رہا ہے رفع وَنصب وَجَرٌ تو یہ جو رفع ہے اس کا حمل انواع پر نہیں ہو سکتا کیونکہ انواع کیا ہے جمع اور رفع یہ تو ایک نوع ہے اسی طرح نصب کا حمل بھی نہیں ہو سکتا یوں کہا جائے وَأَنْوَاعُهُ نَصبٌ یہ بھی درست نہیں اسی طرح جر کا حمل بھی نہیں ہو سکتا وَأَنْوَاعُهُ جَرٌ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ مبتدہ جامع ہے اور خبر کے اندر رفع نصب جار تینوں مفرد ہیں الگ الگ ہیں بھئی تو شارح جامع سلاسطن کے لفظ کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں عطف مقدم ہے حمل پر یہاں عطف مقدم ہے حمل پر کبھی حمل مقدم ہوتا ہے کبھی عطف مقدم ہوتا ہے یہاں عطف مقدم ہے یعنی انواع جو ہے وہ تو ہے جمع اور ادھر خبر جو آ رہی ہے وہ تین چیزیں مفرد الگ رفع اور نصب اور جر ان میں وَأَو آ رہا ہے وَأَو عطف کیلئے آتا ہے تو پہلے عطف کرو جب عطف ہو جائے گا تو تینوں مل جائیں گے جب تین مل گئے تو جمع بن گئے کے نہیں تین مل گئے تو جمع بن گئے تو اب اس کا عطف جو ہے انواعوہو پر صحیح ہو جائے گا کہ اس کی اقسام کیا ہیں صرف رفع نہیں صرف نصب نہیں صرف جر نہیں بلکہ یہ تینوں ہیں اس کی اقسام رفع نصب اور جر ہیں تو یہ سلاستن نکال کر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر خبر بن رہے ہیں ان میں سے اکیلا اکیلا کوئی خبر نہیں ہے بھئی تو یہ معلوم ہو پہلے عطف کرنا پڑے گا تینوں مل جائیں گے پھر اس کا حمل کریں گے یعنی اس کو خبر بنائیں گے انواعوہو کے لئے تو کہتے ہیں وَأَنْوَاعُهُ اَيْاَنْوَاعُ اِعْرَابِ لِسْمِ سَلَاسَةٌ رَفْعُ وَنَصْبُ وَجَرُّن وَأَنْوَاعُهُ اور اس کی انواع یعنی اسم کے اعراب کی جو انواع ہیں تین ہیں رفع نصب اور جرد بات سمجھ میں آگے تو سلاستن کے ذریعے کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں عطف مقدم ہے حمل پر یہ تو ایک تقریر کی سلاستن کی کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ عطف مقدم ہے حمل پر دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو سلاستن کا لفظ نکالا صاحب جامی نے اس کے ذریعے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رفع وَنَصْبُ وَجَرُّن یہ بَأَنْوَاعُهُ کی خبر یہ نہیں ہے بلکہ اس کی خبر محضوف ہے جو سلاستن ہے وَأَنْوَاعُهُ سلاستن اعراب کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں اور پھر آگے رفع وَنَصْبُ وَجَرُّن اس کو بدل بنائیں گے سلاستن سے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے تو سلاستن مرفو تھا خبر ہے انواع کی تو رفع وَنَصْبُ وَجَرُّن یہ جو بدل ہے یہ بھی مرفو ہے تو ایک ترکیب یہ کہ اگر سلاستن کو خبر بناو تو رفع وَنَصْبُ وَجَرُّن اس کو بدل بنا دو دوسری صورت یہ ہے کہ رفع وَنَصْبُ وَجَرُّن ان کے لئے مبتدہ محضوف نکال لیں اور ان کو پھر اس کے لئے خبر بنا دیں یا تو ایک ہی مبتدہ نکالو تینوں کے لئے اور وہ کیا ہیہ ہیہ رفع وَنَصْبُ وَجَرُّن ہیہ جمع بتاویل جماعت ان کے اس کے حکم میں ہے واحد موننس تو ہیہ ضمیر راجے کر دیں سلاستن کی طرف وہ رفع وَنَصْبُ اور یہ ماتوف اور ماتوفن علی مل کر یہ خبر یا ہرے کے لئے الگ الگ مبتدہ نکال لو احدوها رفع وَسَانِيهَا نَصْبُ وَسَالِسُهَا جَرُّن تو احدوها مبتدہ اور رفع اس کی خبر ان میں سے ایک رفع ہے وَسَانِيهَا نَصْبُ سانیہا مزاف مزافلے مل کر مبتدہ اور نصب اس کی خبر اور ان میں سے دوسرا نصب ہے وَسَالِسُهَا جَرُّن اور ان میں سے تیسرا جر ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں ہَذِهِ الْأَصْمَ السَّلَاسَةُ مُخْتَصَتُم بِالْحَرَكَاتِ وَالْحُورُوْفِ الْعَعْرَابِيَّتِ میں نے آپ کو بتلایا رفع نصب اور جر یہ خاص ہیں کس کے ساتھ معرب کے ساتھ اور زَمُّن فَتْحُن کَسْرُن یہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ اور زَمَّتُن فَتْحَتُن کَسْرَتُن یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اب یہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں ہَذِهِ الْأَصْمَ السَّلَاسَةُ مُخْتَصَتُم بِالْحَرَكَاتِ وَالْحُورُوْفِ الْعَعْرَابِيَّتِ یہ تین نام جو ہیں یہ خاص ہیں حرکات اور حروفِ اعرابیہ کے ساتھ تو کہتے ہیں ہَذِهِ الْأَصْمَ السَّلَاسَةُ مُخْتَصَتُم بِالْحَرَكَاتِ حرکات و خروفِ اعرابیہ کے ساتھ آپ جانتے ہیں اعراب کبھی حرف کے ساتھ آتا ہے کبھی حرکت کے ساتھ اعراب بالحرف جیسے جَعَنِي أَبُوْكَ رَأَيْتُ عَبَاْكَ مَرَرْتُ بِي عَبِيْكَ یہ وَاوْ عَلِفْ وَرْيَا کے ساتھ اعراب ہے تو خروف کے ساتھ ہے اور کبھی اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے جَعَنِي زَيْدُن رَأَيْتُ زَيْدًا وَمَرَتُ بِي زَيْدٍ تو کبھی کبھار اعراب بالحرف آتا ہے اور کبھی اعراب بالحرکت آتا ہے تو یہ جو رفع نصب والے نام ہیں یہ اعراب کے ساتھ خاص ہیں یعنی وہ جو اعرابی حرکات ہیں یا اعرابی حروف ہیں ان پر یہ بولا جاتا ہے یعنی معرب پر بولا جاتا ہے آسان لفظوں میں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں هَذِهِ الْأَسْمَاءُ سَلَاسَتُ مُخْتَصَتٌ بِالْحَرَكَاتِ وَالْحُرُوفِ الْإِعْرَابِيَّةِ اور یہ تین نام جو ہیں وہ خاص ہیں حرکات و حروف اعرابیہ کے ساتھ یعنی وہ حروف اور وہ حرکات جو اعراب والی ہوتی ہیں وَلَا تُتْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ اصلاً اور ان کا اطلاق نہیں کیا جاتا یعنی ان کو بولا نہیں جاتا حرکات بِنائیہ پر اصلاً اے قطعاً ان کو قطعی طور پر وہ جو مبنی پر حرکتیں آتی ہیں ان کے لیے نہیں بولا جاتا استعمال نہیں کیا جاتا مانا سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَلَا تُتْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ اصلاً اور ان کا اطلاق حرکات بِنائیہ پر قطعاً نہیں ہوتا بِخِلافِ الزَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ بِخِلافِ الزَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ میں نے بتلایا بھائی ان کے ساتھ جب گولتا جڑی ہوئی ہو زمَّةٌ فَتْحَةٌ قَسْرَةٌ تو پھر یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں مورب کے لیے بھی اور مبنی کے لیے بھی یہی آپ کو بتلائیں گے کہ جب ان کے ساتھ گولتا جڑی ہوئی ہو زمَّةٌ فَتْحَةٌ قَسْرَةٌ تو پھر یہ حرکاتِ بِنَائِيَّةِ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور حرکاتِ اعرابیہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی دونوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے بِخِلافِ الزَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ بِخِلافِ زمَّةِ فَتْحَةَ وَالْكَسْرَةِ فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ غالباً وَفِي الْحَرَكَاتِ الْعَرَابِيَّةِ عَلَى قِلَّةٍ اس لیے کیونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں حرکاتِ بِنَائِيَّةِ میں بھی غالباً زیادہ تر وَفِي الْحَرَكَاتِ الْعَرَابِيَّةِ اور یہ استعمال ہوتے ہیں حرکاتِ اعرابیہ میں عَلَى قِلَّةٍ قِلَّت کے طریقے پر یعنی استعمال دونوں میں ہوتے ہیں لیکن حرکاتِ بِنَائِيَّةِ میں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور حرکات اعرابیہ میں کم استعمال ہوتے ہیں جی مطن ہم نے حل کر لیا تھا مطن کیا تھا فَرْرَفْعُ عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ وَالنَّسْبُ عَلَمُ الْمَفْعُلِيَّةِ وَالجَرُ عَلَمُ الْإِضَافَتِ اب شرع کے ساتھ اس کو دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَرْرَفْعُ رفع جو ہے حرکتاً کانا او حرفاً چاہے وہ حرکت ہو یا حرف ہو بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعراب کبھی بالحرف آتا ہے اور کبھی بال حرکت آتا ہے تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ رفع چاہے حرکت کے ساتھ آئے چاہے حرف کے ساتھ آئے حرکت کے ساتھ رفع آئے گا زیدن اور کبھی رفع حرف کے ساتھ آئے گا مسلمون یا ابو کا وہ آ رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَرْرَفْعُ تو رفع جو ہے حرکتاً کانا او حرفاً وہ حرکت ہو یا حرف ہو عَلَمُ الْفَاعِلِيَّتِ اَيْ عَلَامَتُ كَوْنِ شَيْءِ فَاعِلًا تو دیکھو مطن میں آیا عَلَمُ الْفَاعِلِيَّتِ اور آگے شارح جامی نے اس کی شرح کی اَيْ عَلَامَتُ كَوْنِ شَيْءِ فَاعِلًا ایک تو یہ بتلا دیا کہ یہ عَلَم بمانے عَلَامَت کے ہے اور دوسرا فاعلیت اس کے اندر یہ جو یا مشدد اور گولتا آخر میں جوڑی ہوئی ہے یہ نسبت کے لیے نہیں ہے مصدر کے لیے ہے کس کے لیے ہے مصدریت کے لیے ہے بھئی دیکھو یہ یا مشدد نسبت کے لیے بھی کبھی جوڑتے ہیں لاہور اس کے ساتھ یا مشدد جوڑ دی لاہوریون لاہوروالا اور اگر وہ مؤنس چیز ہو تو کیا کہتے ہیں لاہوریتن لاہوروالی تو یہاں پر بھی فاعلیت میں آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ یا نسبت والی ہے بلکہ یہ یا مصدریت والی ہے مصدر بنانے کے لیے لائی جاتی ہے تو فاعلیت کا کیا معنی ہوگا فاعل ہونا فاعل ہونا چنانچہ اسی لیے آگے کیا کہا عَلَامَتُ قَوْنِ الشَّيْءِ فَاعِلًا عَلَامَتُ قَوْنِ الشَّيْءِ فَاعِلًا ایک شے کے فاعل ہونے کے علامت قَوْنُ الشَّيْءِ فَاعِلًا یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں فاعلیت کا اور کون کیا ہے مصدر قَوْنُ الشَّيْءِ فَاعِلًا ایک شے کا فاعل ہونا تو دیکھو فاعلیت کا ترجمہ مصدر کے ساتھ کیا بتلا دیا ہے کہ یہ جو آخر میں یا مشدد اور بولتا ہے یہ مصدر والی ہے نسبت والی نہیں ہے تو کہتے ہیں عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ اَيْ عَلَامَتُ قَوْنِ الشَّيْءِ فَاعِلًا یہ یعنی علامت ہے ایک شے کے فاعل ہونے کی حقیقتاً او حکمن آگے بتلا رہے ہیں فاعل ہونا عام ہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو حقیقتاً ہو یا حکمن ہو بھئی حقیقتاً تو فاعل وہ ہے جس کو فیل رفع دیتا ہے زَارَبَ زَيْدُن یہ کیا ہے حقیقتاً فاعل ہے لیکن رفع صرف فاعل پر آتا ہے یا مبتدہ خبر وغیرہ پر بھی رفع آتا ہے مبتدہ اور خبر وغیرہ پر بھی رفع آتا ہے تو وہ تو فاعل نہیں وہ تو مبتدہ اور خبر ہیں تو بتلا دیا کہ فاعل ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً فاعل ہو چاہے حکمن فاعل ہو یہ مبتدہ خبر وغیرہ یہ حقیقتاً تو فاعل نہیں لیکن یہ حکمن فاعل ہے یعنی فاعل کے حکم میں ہے ان کو کیا حکم دے دیا یہ بھی کس کے درجے میں ہیں فائل کے درجے میں ہیں کس طرح فائل کے درجے میں ہیں یعنی جس طرح فائل کلام میں عمدہ واقع ہوتا ہے مبتدہ اور خبر بھی کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں کیا واقع ہوتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے عمدہ ایک ہے فضلہ عمدہ اور فضلہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں جو عمدہ ہے وہ فضلہ نہیں جو فضلہ ہے وہ عمدہ نہیں اور عمدہ کسے کہتے ہیں عمدہ کہتے ہیں کلام کا وہ ضروری حصہ جس کے بغیر کلام پورا ہی نہ ہو سکے اور وہ صرف دو حصے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں مسند بھی اور ایک کو کہتے ہیں مسند علی تو مسند علی اور مسند بھی یہ عمدہ ہوتے ہیں کلام کے اندر توجہ ہے تو جملہ اسمیاں اس کے اندر مبتدہ خبر آتے ہیں مبتدہ ہوتا ہے مسند علی اور خبر ہوتی ہے مسند تو مسند علی یہ بھی عمدہ اور مسند یہ بھی عمدہ تو جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر دونوں عمدہ ہیں اور اسی طرح جملہ فعلیہ کے اندر فیل آتا ہے اور اس کے بعد آگے فائل یا نائب فائل آتے ہیں تو فیل جو ہے وہ مسند بنتا ہے اور فائل یا نائب فائل مسند علیہ بنتے ہیں اور مسند بھی کلام کا ضروری حصہ ہے اور مسند علیہ بھی کلام کا ضروری حصہ ہے ان کے بغیر کلام پورا ہو ہی نہیں سکتا تو مبتدہ اور خبر یہ دونوں بھی عمدہ اور فیل اور فائل یا نائی فائل یہ بھی کیا ہیں عمدہ ہیں تو عمدہ کلام کا وہ ضروری حصہ جس کے بغیر کلام پورا ہی نہ ہو سکے اور وہ دو ہوتے ہیں مسند اور مسندل ہے تو یہ دونوں عمدہ ہوتے ہیں اور ان کو حضف کرنا جائز نہیں اللہ یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو جو ہمیں بتلائے کہ مبتدہ حضف ہے یا خبر حضف ہے وغیرہ بات سمجھ میں آگئی اور دوسرا جو ہے وہ فضلہ فضلہ کہتے ہیں کلام کا زائد حصہ جس کے بغیر بھی کلام پورا ہو جیسے زاربہ زیدن عمرن زیدن عمر کی پٹائی کی زاربہ مسند زیدن مسند الہ اور عمرن یہ مفعول ہے یہ فضلہ ہے نہ یہ مسند ہے نہ مسند الہ ہے تو یہ جتنے منصوبات ہیں یہ سارے فضلہ ہیں یعنی ان کے بغیر بھی کلام پورا ہے میں نے پہلے کیا کہا تھا زاربہ زیدن عمرن میں اگر مفعول کو حضف بھی کر دوں کلام پھر بھی پورا ہے زاربہ زیدن زیدن پٹائی کی اب اگرچہ میں نے مفعول ذکر نہیں کیا لیکن آپ کو بات پوری سمجھ میں آگئی کہ زیدن پٹائی کی ہے تو کوئی نہ کوئی مضروب تو ہوگا اگرچہ میں نے ذکر نہیں کیا تو کلام کے لئے اصل چیز کیا چاہیے مسند اور مسند الہ تو یہ جو مفعول وغیرہ ہوتے ہیں یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ یہ سب فضلہ ہیں زائد ہیں بات چل رہی تھی کہ فائل چاہے حقیقتن ہو یا حکمن ہو حقیقتن تو فائل جیسے زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل اور حکمن فائل تاکہ یہ مبتدہ خبر وغیرہ جو اور مرفوعات ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں کیونکہ وہ حقیقت میں تو فائل نہیں ہے وہ تو مبتدہ ہے یہ خبر ہے وغیرہ لیکن حکمن وہ بھی کیا ہیں فائل یعنی ان کو فائل والا حکم دے دیا یعنی وہ کلام جیسے فائل کلام کا میں عمدہ ہوتا ہے اہم رکن ہے کلام کا اسی طرح مبتدہ اور خبر بھی عمدہ ہے کلام کا اہم رکن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اَيْ عَلَامَتُ كَوْنِ الشَّيْءِ فَاعِلًا حَقِيقَةً اَوْ حُکْمًا یعنی یہ علامت ہے ایک شئے کے فائل ہونے کی چاہے وہ فائل حقیقتن ہو یا حکمن ہو لِيَشْمُلَ الْمُلْحَقَاتِ بِالْفَاعِلِ اَيْزَنْ كَالْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ وَغَيْرِهِمَا صاحب جامی نے بتلایا کہ فائل ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو یا حکمنی یہ عام کیوں کیا انہوں نے کہتے ہیں تاکہ اور مرفوعات بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں یعنی مبتدہ خبر وغیرہ وہ بھی کیا ہے فائل ہونے کی علامت پر مشتمل توجہ ہے انہوں نے کیا کہائیدر دیکھئے رفع کس کی علامت ہے فائل ہونے کی علامت ہے بھئی مبتدہ تو فائل نہیں ہے خبر تو فائل نہیں ہے وہ تو نہیں داخل ہو رہے تھے حالانکہ ان پر بھی کیا آتا ہے رفع تو بتلایا کہ رفع فائل ہونے کی علامت ہے لیکن فائل ہونا عام ہے چاہے حقیقتن فائل ہو یا حکمن فائل ہو جب حکمن فائل کہہ دیا تو اب یہ جو فائل کے ساتھ ملحق چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئیں یعنی مبتدہ خبر وغیرہ بھی تو کہتے ہیں لیشمل الملحقات بالفاعل ایزن تاکہ یہ شامل ہو جائے فائل کے جو ملحقات ہیں ان کو بھی جیسے کہ مبتدہ اور خبر وغیرہ ہیں وَنْنَصْبُ حَرَكَتًا کَانَعَوْ حَرْفًا اور نصب جو ہے چاہے حرکت ہو یا حرف ہو عَلَمُ الْمَفْعُولِيَّتِ وَمَفْعُولِ ہونے کی علامت ہے اَيْ عَلَامَتُ قَوْنِ الشَّئِئِ مَفْعُولًا ایک شئے کے مفعول ہونے کی علامت ہے حقیقتن او حکمن چاہے حقیقتن مفعول ہو چاہے حکمن دیکھا مفعول ہونا بھی عام ہے اس لیے کیونکہ منصوبات وہ صرف مفعول تو نہیں منصوب ہوتا بلکہ حال بھی منصوب ہوتا ہے تمیز بھی منصوب ہوتی ہے اور بھی چیزیں کلام عرب میں منصوب آتی ہیں تو اگر یہ مفعول ہونے کی علامت ہے تو پھر ان پر نصب کیوں آ رہا ہے تو جواب دے دیا کہ مفعول ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو یا حکمن تو باقی منصوبات جو ہیں وہ حقیقتن تو مفعول نہیں لیکن حکمن وہ بھی مفعول ہیں مفعول کے حکم میں ہیں یعنی فضلہ ہیں جیسے مفعول فضلہ ہوتا ہے یہ بھی فضلہ ہیں زائد ہیں بھئی تو کہتے ہیں اے علامت کونی شئی مفعولا یعنی کسی شئی کے مفعول ہونے کی علامت ہے یہ نصب جو ہے حقیقتن اور حکمن اور یہ مفعول ہونا حقیقتن ہو یا حکمن ہو لیشمل الملحقات بھی تاکہ شامل ہو جائے مفعول کے ملحقات کو والجر حرکتن کانا او حرفن علم الاضافتی اور جر جو ہے حرکت ہو یا حرف ہو وہ اضافت کی علامت ہے اے علامت کونی شئی مضافن الیہی یعنی ایک شئی کے مضافلہ ہونے کی علامت ہے وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا جی یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے پیچھے آیا تھا علم الفاعلیتی وہاں یعنی مشدد اور گولتا ساتھ جوڑ دی تھی اور آگے آیا علم المفعولیتی وہاں پر بھی یعنی مشدد اور گولتا جوڑ دی تو اضافت کے اندر یعنی مشدد اور گولتا کیوں نہیں جوڑی تو اس کو بتلانے لگیں کہ بھئے اضافت خود مصدر ہے وہاں جو یعنی مشدد اور گولتا ملائی تھی کس لیے تاکہ وہ مصدر بن جائے فاعل فاعل تو صفت ہے مصدر تو نہیں ہے تو ہم نے مصدر بنا دیا فاعلیت فاعل ہونا مفعول تو ایک صفت ہے تو ہم نے اس کو مصدر بنا دیا مفعولیت مفعول ہونا اور اضافت یہ تو خود ہی مصدر ہے اس کے ساتھ یعنی مشدد اور تا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا قَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَسْدَرٌ اور جب اضافت خود مصدر ہے تو لم تحتج الى الحاقل یا المصدریتی الیہا تو یہ محتاج نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ یعنی مشدد کو ملایا جائے یہ محتاج نہ ہوا یہ اضافت محتاج نہ ہوا کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی مشدد کو ملایا جائے ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر دیکھ لیں کہتے ہیں وَإِذَا قَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَسْدَرًا اور جب اضافت جو ہے وہ خود مصدر ہے تو لم تحتج الى الحاقل یا المصدریتی الیہا تو یہ محتاج نہیں ہے کہ ملایا جائے یا مصدریہ کو الیہا اس کے ساتھ کما فی الفاعلیتی والمفعولیتی جیسے کہ فاعلیت اور مفعولیت میں تھا یہ ان کی طرح محتاج نہیں ہے یا کے ملانے کا وَإِنَّمَ اَخْتُسَ الرَّفْعُ بِالْفَاعِلِ وَالنَّصْبُ بِالْمَفْعُولِ وَالجَرُ بِالْمُضَافِئِ لَيْهِ سوال بھئی فاعل کو رفع والی علامت کیوں دے دی اس کو نصب یا جر کیوں نہیں دیا اور مفعول کو نصب والی علامت کیوں دی اس کو رفع یا جر کیوں نہیں دیا اور مضافلے کو جر والی علامت دے دی اس کو رفع یا نصب کیوں نہیں دیا سوال سمجھ میں آیا تو اب بتلانے لگے ہیں کہ بھئی دیکھئے رفع جو ہے سب سے سقیل حرکت ہے اس کی زبان پر ادائیگی سب سے مشکل ہے اور فائل اور مفعول ان میں سے کام جو ہے وہ فائل ہے فائل ایک ہی قسم ہے فائل کے افراد تو بہت آنگے زربہ زہدون یہ زہدون بھی فائل ہے جاء عمرون یہ عمرون بھی فائل ہے زہبہ خالدون یہ خالد بھی کیا ہے فائل افراد تو بہت ہیں لیکن یہ قسم ایک ہی ہے جبکہ مفعول وہ تو پانچ قسم پر ہے مفعول مطلق ہوتا ہے اسی طرح مفعول بھی ہوتا ہے اور مفعول لہو ہوتا ہے مفعول معہو ہوتا ہے اور مفعول فی ہوتا ہے پانچ قسم کے مفعول ہیں تو مفعول کی قسمیں ہوئی زیادہ اور فائل کی قسم ایک ہی ہے وہ قلیل ہوئی تو جو قلیل تھی اس کو رفع والی علامت دے دی کیونکہ رفع سب سے سقیل ہے وئی اور جو قسمیں زیادہ تھیں اس کو نصب دے دیا کیونکہ نصب سب سے حل کی علامت ہے یعنی اس کی زبان پر آدائیگی سب سے آسان ہے تو قلیل کو سقیل علامت دے دی قلیل جو تھا فائل اس کو سقیل سقیل جس کی زبان پر آدائیگی دشوار ہو تو جو قلیل تھا اس کو سقیل والی علامت دے دی اور جو کثیر تھا اس کو خفیف یعنی ہلکی والی علامت دے دی جو زبان پر آسانی سے ادا ہو جاتی ہے جو زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتی ہے اور پھر باقی مضافی لے رہ گیا تو اب اس کو مجبوراً جر والی حرکت دینا پڑی کیونکہ اور کوئی حرکت باقی ہی نہیں بچی تھی کہتے ہیں خاص کیا گیا رفع کو فائل کے ساتھ اور نصب کو مفعول کے ساتھ اور جر کو مضافی لے کے ساتھ کیونکہ رفع سقیل ہے یعنی اس کی زبان پر ادائیگی دشوار ہے اور فائل بلکہ اس کا عطف کس پر کریں اور وہ انہ کا اسم ہے منصوب ہے تو اس کا عطف بھی اس پر یہ بھی منصوب ہوگا تو کہتے ہیں لئن الرفع سقیل کیونکہ رفع سقیل ہے والفائل قلیل اور فائل قلیل ہے ایک ہی ہے قلیل ہے لئنہو واحد کیونکہ وہ ایک ہی ہے یعنی ایک ہی قسم ہے فاعطی السقیل القلیل تو السقیل جو ہے وہ دے دیا گیا قلیل کو والنصب خفیف اور نصب خفیف ہے یعنی زبان پر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے والمفائل کسیرت یہ یوں پڑھو والنصب خفیف اس نصب کا عطف بھی اسی الرفع پر کریں لئن الرفع سقیل اور رفع منصوب تھا وہ انہ کا اسم ہے تو اسی طرح والنصب اور آگے والمفائل آ رہا ہے دونوں کو منصوب پڑھیں تو کہتے ہیں والنصب خفیف اور اس لئے کیونکہ نصب خفیف ہے والمفائل کسیرت اور مفائل کسیر ہیں لئنہا خمسات کیونکہ وہ پانچ ہیں فَأُعْتِيَ الْخَفِیفُ الْكَسِيرَ تو جو خفیف علامت تھی وہ کسیر کو دے دی گئی وہ کسیر کو دے دی گئی یعنی نصب جو ہے مفائل کو دے دیا گیا وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِلْمُزَافِي اِلَيْهِ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْجَرِّ اور جب کوئی علامت باقی نہ رہی مظافلے کے لئے علاوہ جر کے تو جُعِلَ عَلَامَةً لَهُ تو پھر اس جر کو مظافلے کے لئے علامت بنا دیا گیا رفع فاعل کو دے دیا گیا نصب مفعول کو دے دیا گیا تو اب جر ہی باقی بچ گیا تھا تو وہ اب مظافلے کو دے دیا گیا یہ معنی ہے وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِلْمُزَافِي اِلَيْهِ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْجَرِّ اور جب باقی نہ رہی مظافلے کے لئے کوئی ایسی علامت جو جر کے علاوہ ہو تو جُعِلَ عَلَامَةً لَهُ تو اس جر کو اس کے لئے علامت بنا دیا گیا بات سمجھ میں آگئی اچھا بات شارحین نے اور وجہ ذکر کیس کی بھئی ملاجامی رحمہ اللہ نے تو آپ کو بتلایا کہ فاعل جو ہے اس کو رفع والی علامت دی گئی کیونکہ رفع سقیل ہے اور فاعل قلیل ہے تو قلیل کو سقیل والی علامت دی دی گئی اور مفاعل جو ہیں وہ کثیر ہیں اور فتحہ خفیف ہے تو جو کثیر تھے ان کو خفیف والی حرکت یعنی نصب دے دیا گیا اور آخر میں صرف جر باقی بچ گیا تھا تو مظافلے کو مجبوراً جر والی حرکت دینا پڑی بئی تو معلوم ہوا جو مظافلے کو جر والی حرکت دی وہ مجبوری کی وجہ سے دی ہے بعض شارحین نے اور تقریر کی اس کے اندر پھر یہ مجبوری کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی تقریر کے مطابق ہر ایک کو جو حرکت دی گئی وہ اس کے مناسب تھی اس کے ساتھ اس کی مناسبت تھی بھئی تو مظافلے کو بھی جو جر کی حرکت دی گئی وہ جر کی اس کے ساتھ مناسبت تھی اس لیے دی گئی مجبوری کی وجہ سے نہیں دی گئی چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے فائل ایک ہے مفعول ایک ہے مظافلے فائل سب سے قوی ہے کیونکہ کلام میں عمدہ واقع ہوتا ہے کلام کا رکن ہے اس کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہوتا اور مفعول جو ہوتا ہے یہ فضلہ ہوتا ہے کلام میں زائد چیز ہوتی ہے تو یہ سب سے قضائی فائل سب سے قوی کیونکہ وہ کلام میں عمدہ ہے کلام کا بنیادی رکن ہے اس کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہو سکتا اور یہ جو مفعول ہے یہ فضلہ ہے زائد ہے اس کے بغیر بھی کلام پورا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے ضعیف ہے فائل سب سے قوی اور مفعول سب سے ضعیف بھئی اور یہ جو مظافلے ہے یہ متوسط ہے دونوں کے درمیان ہے اس لیے کیونکہ مظافلے جو ہے یہ کبھی کبھار کلام کا رکن بنتا ہے اور کبھی رکن نہیں بنتا کبھی رکن بنے گا جیسے زائدن فداری یہ جو کھو جار مجرور جو ہیں یہ کلام کا رکن بن رہے ہیں یعنی مظافلے زائدن فداری یہ فی تو صرف حرف ہے نا تو یہ کبھی کلام کا رکن بنتا ہے مظافلے اور کبھی رکان نہیں بنتا رکن کب مثلا زربہ زائدن بالعصہ زربہ فیل زائدن فاعل اور بالعصہ جار مجرور متعلق ہیں کس سے زربہ سے تو زربہ ہوا مصند اور زائدن فاعل جو ہے وہ مصند الہ اور یہ بالعصہ نہ یہ مصند ہے اور نہ یہ مصند الہ ہے تو دیکھو یہ کلام میں فضلہ واقع ہو رہا ہے زائد چیز ہے بھئی اور کبھی کبھار یہ جار مجرور جو ہے یہ فضلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ کلام کا رکن بنتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زائدن فداری تو دیکھو زائدن ہے مبتدہ اور فدار ہے خبر ہے بھئی تو یہ کلام کا رکن بن رہا ہے باقاعدہ اس وقت یہ فضلہ نہیں ہے بلکہ عمدہ ہے بھئی تو یہ جار مجرور ہیں اس میں جو یہ مجرور ہے یہ ہے مزافلے بھئی مزافلے تو دیکھو ان دو مثالوں میں زرابہ زائدن بلعصہ اس میں بلعصہ یعنی جار مجرور کہلو یا یوں کہلو یہ جو مجرور ہے یعنی مزافلے وہ فضلہ واقع ہو رہا ہے اور زائدن فداری اس کے اندر جو عددار جو ہے مجرور جو ہے وہ ظرف کا حصہ ہے اور یہ کلام کا رکن بن رہا ہے تو معلوم ہوا مزافلے جو ہے وہ کبھی کلام کا رکن بنتا ہے اور کبھی فضلہ بنتا ہے یعنی کبھی عمدہ ہوتا ہے اور کبھی فضلہ تو اس کا درجہ متوسط ہے سب سے اعلی درجہ فائل کا کہ وہ ہمیشہ عمدہ ہے کلام کا اعلی رکن ہے اور سب سے کمزور درجہ مفعول کا ہے کہ وہ ہمیشہ فضلہ بنتا ہے اور مزافلے جو ہے وہ متوسط ہے کبھی وہ کلام میں عمدہ بنتا ہے رکن بنتا ہے اور کبھی وہ فضلہ بنتا ہے تو حرکتیں بھی تین قسم کی رفع جو ہے وہ سب سے قوی حرکت ہے اور جو فتحہ ہے وہ سب سے خفیف اور ضعیف حرکت ہے اور کسرہ جو ہے وہ متوسط درجہ کا ہے تو حرکتیں بھی تین قسم کی ہو گئیں رفع ہے قوی نسب ہے ضعیف اور جر ہے متوسط اسی طرح فائل ہے قوی مفعول ہے ضعیف اور مذافلے ہے متوسط تو قوی کو قوی حرکت دے دی فائل کو رفع دے دیا متوسط کو متوسط حرکت دے دی یعنی مذافلے کو جر دے دیا اور ضعیف کو ضعیف حرکت دے دی یعنی مفعول کو نسب دے دیا دیکھا آپ اس تقریر کو لیں گے تو جو جر دیا مذافلے کو وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ بعض شارحین نے تقریر کی بھئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام